بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بس طرح مرگ پر تھے لوگ فوج در فوج آپ کی تیمارداری کر رہے تھے انہی میں سے ایک شخص نے پوچھا یا امیر المؤمنین یا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کو بلائیں حضرت ابو بکر نے ہونٹو کو جنبش دی اور مسکرا کر فرمایا بلا شبہ طبیب تو میرے پاس آ چکا ہے اس نے پوچھا کہ طبیب نے آپ کو کیا کہا ہے فرمایا اس نے مجھے کہا میں وحی کرنے والا ہوں جو میں چاہتا ہوں لوگوں نے آپ کا یہ جواب سنا وہ خاموش ہو گئے اسی کیفیت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا آپ کی عمر کی قسم جس دن آواز گرگرائے اور اس کی وجہ سے سینہ تنگ ہو جائے تو کسی انسان کو اس کے مال کی قسرت پائدہ نہ دے گی امیر المومنین نے با مشکل اپنی پیاری بیٹی کی طرف دیکھا اور فرمایا اے میری بیٹی ایسا نہیں ہے بلکہ تم یوں کہو اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ میرے یہ دو کپڑے ہیں ان دونوں کو دھونے کے بعد مجھے ان سے کفن دے دینا کیونکہ زندہ میت کی بنسبت نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہے اسی دوران حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور ڈرتے ہوئے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کے خلیفہ مجھے وسیعت کیجئے حضرت ابوبکر صدیق نے اکھڑتی ہوئی سانسوں سے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھولنے والا ہے بس تم اس سے یعنی دنیا سے نہ لینا مگر صرف کفایت کے بقدر اور بلا شبہ جو شخص صبحوں کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے زیمہ میں ہوتا ہے بس تم اللہ کے زیمہ کو نہ توڑو ورنہ وہ تمہیں تمہارے چہرے کے بل باغ میں اندھا کر دے گا ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شدید علالت میں گرفتار اپنے والد بزرگار کے پاس بیٹھی تو آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میری بیٹی میں قریش میں مال و تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیر تھا لیکن جب امارت و خلافت نے مجھے مشغول کر دیا تو میں نے سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اب یہ حال ہے کہ میں نے بقدر ضرورت بیت المال سے مال لیا اس مال سے صرف یہ آبا اور یہ دودھ ہونے والا برتن اور یہ غلام ہی باقی ہے جب میں فوت ہو جاؤں تو تم یہ لے کر جلدی سے عمر فاروق کے پاس چلی جانا چنانچہ جب حضرت ابوبکر کی روح پرواز کر گئی اور آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ نے وہ سامان حضرت عمر فاروق کو بھجوا دیا حضرت عمر نے وہ سامان دیکھا تو عشق بار ہو گئے اور فرمایا اللہ ابوبکر پر رحم فرمائے انہوں نے اپنے باد والوں کو تھکا دیا ہے یعنی ان کے کندوں پر بار خلافت ڈال دیا ہے اللہ کی قسم اگر ابوبکر کے ایمان کو زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولہ جائے تو ضرور ان کا ایمان اہل زمین کے ایمان سے زیادہ بھاری ہو جائے حضرت عائشہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو آپ نے نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ کوئی دینار اور آپ نے جو اپنا مال لیا اسے بھی بیت المال میں ڈال دیا منقول ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی تو آپ کے جسد اطہر کو ایک کپڑے میں ڈھانپ دیا گیا کچھ ہی دیر میں حضرت علی کررم اللہ وجہالکریم بھی تشریف لائے اور حضرت ابوبکر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو فرمایا اے ابوبکر اللہ تجھ پر رحم فرمائے تم قوم میں سے سب سے زیادہ رسوخِ ایمان یقینِ کامل زی وجاحت و باوکار زی فضیلت اور راستباز تھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر کام کرنے والے اور رعایہ پرور انسان تھے اللہ کی قسم آپ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور جنتی انسان تھے آپ بہت دور تک آگے بڑھ گئے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بہت سخت مشکت میں ڈال دیا اور جنت کے حصول میں کامیاب ہو گئے بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے اندوہناک ترین سانحے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اور سانحہ نہیں ہو سکتا آپ دین کے لیے قلعہ کی مانن تھے بس اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا دے اور ہمیں آپ کے عجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد گمراہ نہ کرے حضرت علی کررم اللہ وجہوالکریم یہ فرمانے کے بعد رونے لگے یہاں تک کہ آپ کے سامنے موجود صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے آپ نے سچ کہا ہے دوستو ان روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اب وقر صدی کی وفات بظاہر طبعی تھی اور کم و بیش سب لوگ یہی خیال رکھتے ہیں لیکن حیران کن طور پر کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں مؤرخین نے آپ کی وفات کو زہر کا نتیجہ بتایا ہے ان میں سر فہرست ابن سعد و امام حاکم کی ابن شہاب سے نکل کی گئی ایک روایت ہے ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کی موت کا ظاہر سبب یہ تھا ایک مرتبہ آپ کو کسی نے خزیرہ یعنی دلیہ ملا قیمہ بھیجا وہ آپ نے تناول کیا اور آپ کے ساتھ کھانے میں حارس بن قلدہ بھی موجود تھے آپ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ حارس نے کہا یا امیر المؤمنین کھانے سے ہاتھ روک لیجئے اس میں زہر ہے اور یہ ایسا زہر ہے جس کا اثر ایک سال میں نمائع ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا ایک سال کے اندر اندر آپ اور میں ایک ہی دن مر جائیں گے یہ سن کر حضرت ابو بکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا اس دن کے بعد سے آپ میں کمزوری اور نکاحت بڑھنے لگی حتیٰ کہ آپ بیمار رہنے لگے بلاخر اسی بیماری میں ایک سال بعد آپ وفات با گئے امام حاکم نے ایک اور روایت امام شہبی سے بھی نکل کی ہے انہوں نے کہا اس دنیا دون سے ہم بلا کیا توقع رکھے کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا اور پھر ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا واقع دی اور امام حاکم نے آپ کی علالت کی ابتدا کے زمن میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی نکل کی ہے آپ فرماتی ہیں علالت کی ابتدا اس طرح سے ہوئی ایک دن آپ نے غسل فرمایا وہ سردی کا دن تھا جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا اور آپ پندرہ دن تک شدید علیل رہے یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے بھی باہر تشریف نہ لاتے تھے اسی علالت میں آپ انتقال فرما گئے یعنی آپ نے اپنے والد کی علالت کی وجہ زہر نہیں بتایا پیان کردہ روایات کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جو ابن سعد اور ابن عبیت دنیا نے نکل کی ہیں مگر ان میں بھی زہر کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں ایک اور بات واضح کرنا نحایت ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زہر والی روایات بیان کی ہیں انہوں نے زہر دینے والے کسی شخص کا نام نہیں بتایا یعنی آپ کو زہر دینے یا ایسا کرنے کا حکم دینے والے نامعلوم ہیں حقیقت حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے فتنہ و فساد سے اپنی حفاظت میں رکھے اور دین اسلام کے پرچار کی ہماری کوششوں کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین